مگر خان صاحب کو تکلیف ہوئی کہ لوگوں کو ریلیف نہ پہنچ جائے انہوں نے اس کے اوپر بھی سٹے لے لیا انشاءاللہ وہ سٹے رہے گا نہیں یہ جب آخر مہینے میں بل آئے گا تو زیرو والے کے پاس زیرو ہی آئے گا دوسری دوسری چیز آپ نے کہا کہ چیزیں مہنگی ہم نے تو پچاس روپے چیز نہیں چھوڑی تھی یہ ایک سو پچیس پہ لے گئے ہم پھر پچھتر پہ لے آئے آٹھا پہ ایک سو ساٹھ روپے سبسیڈی یہ مہنگائی نہیں کرپشن میس گورننس ویڈیو اور مہنگائی یہ سارا عمران خان کو لے ڈوبے گا سردار صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت سٹنگ گورنمنٹ پر پی ٹی آئی اور اس کے علائی جو ایک آجہ ہے وہ اعظام لگا رہے ہیں بدترین ریکنگ کے انتظامیہ استعمال ہو رہی ہے پولیس استعمال ہو رہی ہے کچھ انسین فورسز بھی استعمال ہو رہی ہیں آپ بھی اس فیس سے گزرے ہیں آپ بھی اس فیس سے گزرے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس فیس کو کہ ڈموکریسی کے لیے سیاسی قوتوں کا لڑنا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن اس قسم کے حربے استعمال کرنا ڈموکریسی کے لیے کس طرح تک فائدہ مند یا نقصان دے ہوگا یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ اس طرح کے حربے استعمال کرنا کتنا جمہوریت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے دیکھیں نہ مانو والا جو عمران خان صاحب نے چلایا ہوا ہے نا کہ جو اگر میں اقتدار میں ہوں گا تو پاکستان کے ٹکڑے نہیں ہوں گے اگر میں اقتدار میں ہوں گا تو خدا نہ خواستہ فوج جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی یہ سٹیٹمنٹ تو ایک غیر سیاسی اور ایک محبے وطن پاکستانی تو نہیں دے سکتا اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے والا انسان یہ تو کسی چیز کو بھی نہیں مانے گا یہ مانے یا نہ مانے اس سے ہمیں پرواہ نہیں آپ لوگوں کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے